ایک شیخ قمی تھے قم کے تھے ایک تاجر تھے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے ان کی قبر اس وقت تھائی لینڈ میں بینکوک میں وہ تقریباً آج سے دو سو سال پہلے وہاں گئے تھے پھر بعد میں شاید شاہی خاندان میں ان کی شادی بھی ہو گئی تھی شاید جہاں تک مجھے یاد دیکھوں کہ ایک اور چائنہ گئے تھے شاید مجھے کنشو جن بھی ہو لیکن بلاخر وہ اچھی پوسٹ پہ بھی ہو گئے تھے اور ان کی قبر ہے اور انہوں نے وہاں پر شاید کی بنیاد رکھی تھائی لینڈ میں دو طرح کے شیعہ ہیں ایک شیعہ وہ ہیں جو امی صاحب کے زمانے وہ عام طور پر نیٹیو ہیں ایک تھائی لینڈی شیعہ وہ ہیں کہ جو فرسٹ ورلڈ وار میں انڈیا سے وہ زمانے کے برٹش گورنمنٹ لے گئی تھی اور وہ اکثر ہیں ایبیٹ آباد کے اور ہزارہ کے لارے اور وہ اس وقت وہاں پر پہچانے جاتے ہیں تو وہاں پر دو طرح کے شیعہ ہیں ایک وہ والے ہیں ایک یہ والے ہیں تو ان کو عام طور پر کہا جاتا ہے پتھان ہائی لینڈ والے اور وہ بعض اس پر پولس میں بھی ہیں اچھے خاص ہیں اور وہ پھر شیعہ ہوئے ہیں انقلاب کے بعد اور خصوصا ایک مبلغ تھے مولانا زکی سوید صاحب کے جو امام خمینی کے بھی اور آخوی کے وکیل تھے اور ان نئے لوگوں کو انہوں نے شیعہ نہیں ہے تو وہاں پر اگر آپ سرچ کریں محرم ان تھائی لینڈ تو وہاں پر آپ کو ایک خاص قسم کا تابوت نظر آئے کہ بلکل اس طرح سے جیسے کہ مور کے پنک ہوتے ہیں ایک خاص قسم کا پان نمہ بہت بڑا ستابوت ہے اب وہ آپ کو لے گا شاید وہ تھائی کلچر ہے نہ اس کی جو اصل آمد ہے وہ کہاں سے ہے کہ اس زمانے میں ایران میں ایسے تابوت ہوتے تھے آج وہ تابوت بہت بڑے پیمانے پر کہ شاید آپ کے اس ہال کے برابر ہوتا ہے اور وہ تابوت اس وقت اس کو ایران میں کہا جاتا ہے نخل گردانی اور وہ سب سے بڑا تابوت کا جو اجتماع ہوتا ہے اور پورے ایران سے لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں وہ یزد میں ہوتا ہے لہذا ان دونوں ٹاپک کو ہم نے ساتھ کیوں بیان کیا کہ آپ کو تاجب ہوگا کہ امی صاحب کے ذریعے سے جو ازاداری پہنچی تو سمجھیں دھائی سو سال دو سو سال پہلے جو یزد کی اور اس زمانے کے ایران کی نخل گردانی تھی وہ پہنچی اور وہ اب تک پریزر لہذا یہاں سے لنک بنانا ہوتا ہے جس طرح سے کلچر میں ڈریس میں اور لینگویج میں لنک بنانا ہوتا ہے بہت مزہ آتا ہے جب پتا چلتا ہے کہ یہ یہاں سے آئے تھے یہ ان کی پوری نسل تھی اور اب آپ دیکھیں کہ ان کے ان کے درمیان جو ہے یہ مشترک الفاظ ہیں جیسے آرینز کے بارے میں پورا ڈسکشن اس کو نہیں ڈسکس کرتے بظاہر مزاخ لگتا ہے تو کہتے ہیں جی آرینز میں مثلا انگلیش میں آپ دیکھیں مدر ہے فارسی میں کیا ہے مادر انگلیش بردر ہے وہاں پر کیا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ایک نسل ہے اس طرح سے ان لوگوں کا کنیکشن رہا ہے اور یہ ورڈ ان کے ہاں کومن چلے ہیں یہ میڈیا کے ذریعے سے تو نہیں گئی دونوں کہ انگلیش میں اور فارسی میں ایک ہو گئے تو یہ ایک پورا انترپولوجی میں اور ان چیزوں میں یہ ڈسکشن ہوتا ہے یہاں سے واقعا ایک لطف آتا ہے جب انسان ان چیزوں کو پڑھتا ہے تو بلکل اس طرح ازاداری میں پھر ایک ریلیشن لگتا ہے کہ اوہو یہ چیز یہاں والی جو ازاداری ہے یہ آئیت امی کے ذریعے سے امی جو ہے وہ ایران کے تھے بس ان کے تابوت میں جو شبیح ہے وہ یزد والی ہے